دوستو ایک خبر اس وقت انٹرنیٹ پر خوب دھوم مچا رہی ہے کہ اپوزیشن پارٹی کے کئی بڑے سیاسی چہروں پر جاسوسی کی جا رہی ہے اور یہ جاسوسی کی کوشش ہو رہی ہے ان کے آئی فون کو ہیک کر کے جہاں دوستو لوگ ایپل کا فون استعمال کرتے ہیں اور وہ یہ بات اچھے سے جانتے ہیں کہ آئی فون کا سیکیورٹی سسٹم بہت ہی امدہ ہے بہار کا کوئی بھی سوفٹ ویئر فون ریکارڈنگ یا کوئی بھی ڈاؤٹفل سائٹ آئی فون استعمال نہیں کرتا ہے اور اگر ذرا بھی آئی فون کے سیکیورٹی سسٹم کو ہیکنگ کے انفرمیشن ملتی ہے تو فوراں اپنی یوزرز کو بتا بھی دیتا ہے آپ کہانی سنیے کہ آخر ہوئی کیا ہے شیف سینہ کی راجے سبا سانسد پریانکا چطورویدی آم آدمی پارٹی کے راجے سبا سانسد ہیں راگب چڑڈا ترنمول سانسد ہے مہوہ موہیترا کانگریس سانسد ہے ششی تھرور سپا پرموک آخیلے شادو کانگریس پرواکتہ پون کھیڑا اور اے آئی ایم آئی ایم کے پرموک اسد ادین او ایسی سی پی آئی نیتا سیتا رام یہ چلی یہ تمام وہ نیتا ہیں اور ان کے علاوہ بھی کئی سارے نیتا ہیں جن کا آئی پون ہیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے کیونکہ انہیں تھرڈ جو نوٹیفیکیشن ہوتے ہیں وہ ملے ہیں جس میں انہیں یہ چتابنی دی گئی ہے کہ ان کی ایپل آئی ڈی کے ذریعے ان کے ڈیوائز کو ہیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایسا سٹیٹ سپانسرڈ حملے کے ذریعے کیا جا رہا ہے جو سائبر حملہ ہوتا ہے اب اس پر سانسد پریانکا چطرویدی نے پی ایم موڈی اور کیندری گری منتری آمیت شاہ کو پتر لکھا ہے جس میں پریانکا چطرویدی نے اپنے فون پر ہوئے سٹیٹ سپانسرڈ سائبر حملے کی جاج کرنے کی گزارش کی ہے اس کے علاوہ تمام ان نیتاؤں نے اپنے اپنے فون کے تھریٹ نوٹیفیکیشن کے سکرین چوٹ لیے اور سوشل میڈیا ایکس پر پوست کرتے ہوئے کیندر سرکار پر نشانہ سادہ ہے راگف چڑڈا نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ یہ نوٹیفیکیشن پیگاسس سپائی ویر گھوٹالے کی یاد دلارہ ہے جس نے بھاچپا کی آلوشنا کرنے والی کئی آوازوں کو نشانہ بنایا تھا اور اس حملے میں بھی میں اکیلا اوپوزیشن کا نیتا نہیں ہوں جس پر حملہ ہوا ہے اوپوزیشن کے کئی لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جب ان سب ویپکشی نیتاؤں کے شکایتیں سامنے آ رہی تھیں تو بھاچپا کے سینئر لیڈر رویشنکر پرساد کا بھی جو ہے ریپلائے سامنے آیا ہے اس معاملے پر ایپل کمپنی کو پشٹی کرن دینے کی ضرورت ہے کلیرنس دینے کی ضرورت ہے یہ کہنا ہے رویشنکر پرساد کا وہ اس معاملے کے اندر کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیے ایپ آئی آر کروائیے اگر آپ کو شکایت ہے اور موڈی سرکار کو اس میں گھرنے کی کیا وشکتہ ہے کیونکہ بھئی سب ہی ملکے موڈی پر نشانہ لگا رہے ہیں تو یہاں پر انہوں نے کہا آپ چاہیں تو آپ جاکے ایپ آئی آر کروائے لیجے وہیں اوپوزیشن کے لیڈران کے الزمات کے کچھ منٹوں کے بعد ہی ایپل نے بھی اس معاملے پر اپنا ریپلائے ساجہ کیا اور ایپل نے بھی کہا ہے کہ ہم کسی بھی وشیش راجے پرائیوجت اس طرح کی کوئی سوچنا نہیں دیتے ہیں یہ ممکن ہے کہ کچھ ایپل خطرے کی سوچنا ہے غلط الارم ہو سکتی ہیں یا کچھ ہملوں کا سائبر ہملوں کا ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کمپنی نے آگے کہا کہ ممکن ہے یہ میسج ایک فالس الارم ہو جو ان خطروں کی غلط جانکاری دے رہا ہو ہمارے پاس اس بات کی جانکاری نہیں ہے کہ آخر کس وجہ سے یہ الارٹ ان تمام لوگوں تک پہنچا ہے ویسے تو میں خود بھی ایک ایپل آئی فون یوزر ہوں مجھے تو ایسا کوئی میسج نہیں ملا ہے اور آس پاس میرے دوست بھی ہیں رشتدار بھی ہیں جو آئی فون استعمال کرتے ہیں ان سے بھی اس طرح کی کوئی انفرمیشن نہیں ملی کیونکہ میں نے یہ خبر دیکھنے کے بعد ان سے بھی پوچھا تھا کہ اس طرح کا کوئی میسج آیا ہے کیا آپ کے میل پر جو ایس او سی ایٹ ہوتی ہے ایپل آئی ڈی اس پر تو ان کا بھی یہی رپلائے کہ ہمیں اس طرح کے کوئی بھی میل یا میسج نوٹیفیکیشن نہیں آیا ہے وہیں ایپل ہیکنگ الرٹ بیباد پر راہل گاندھی بھی اب آ گئے ہیں سامنے انہوں نے بھی سرکار پر نشانہ ساتھے ہوئے کہا کہ آپ میری کتنی بھی جاسوسی کریں میں آپ کے فون ٹیپنگ سے نہیں ڈرتا ہوں کیونکہ خبر یہ بھی ہے کہ کانگریس سانسز راہل گاندھی کے کاریالے میں بھی تین لوگوں کو اس طرح کے میسج ملے ہیں ہر جو بھی ہو آج اس الٹ کے بعد سوشل میڈیا پر جم کر ہنگامہ ہو گیا جس کے بعد خود ایپل کمپنی کو بیچ میں اتر کر اپنا سٹانڈ صاف کرنا پڑا دیکھ کریں یہ بنیشری